اگر اسے زبردستی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو میں مضاہمت کروں گا اور اس وران میں کسی کی جان بھی جا سکتی کہ سوری ماسٹر میں بہر سورہ ڈیوی کا حکم بجا لاؤں گا گرفتار کر لو اسے دورنگا نے مسلح افراد کو حکم دیا اور رائیفل تالے جیوریل کی طرف بڑے تھے کہ میں نے ایک پر چلانگ لگا دی میرے سار اس کے سینے پر لگا اور اس کی رائیفل میرے ہاتھ میں آکی اس کا ساتھیب اکھلا کر میری طرف مڑا تھا کہ جیوریل نے اسے کابو کر لیا اس کا ایک ہاتھ کھا کر وہ بے ہوش ہو گیا تھا رائیفل دورنگا اور گرے ہوئی شخص کی طرف سیدھی کی تم ہمیں ایک گرفتار نہیں کر سکتے دورنگا نے کچھ کہنی کی کوشش کی تو میں نے رائیفل اس کے موں پر ٹھوستی تھی اور اشارت اسے بولنے سے منع کر دیا باسٹر یہ مجھے ہتھکڑی پیانا رہا ہے جیوریل نے میرا مطلب سمجھ کر وائلہ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے بچائیں گے جیوریل مضاہمت مت کرو میں جانگرے سے بات کروں گا جیوریل نے دوسرے کی گردن دبا کر اسے بھی بے ہوش کر دیا تھا اور دورنگا کے موں میں رائیفل کے نال تھی میں نے رائیفل جیوریل کو تمائی اور ایک کاغذ پر لکھا دورنگا یہاں سے باہر جانے کا کوئی ایسا راستہ بتاؤ جہاں کوئی نگرانی نہ ہو کیمرے اور مائک نہ ہو کاغذ میں نے دورنگا کے سامنے کیا تو اس نے فوراں نفی میں سریلایا میں نے دوسرا سوال لکھا کنٹرول روم تھا ہے تم مجھے وہاں تک لے چلو اس سوال کو پڑھ کر اس نے نفی میں سریلایا تھا لیکن اس کے چہرے پر دہشت کے تاثرات نمائع ہو گئے تھے اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیں وہاں تک لے جا سکتا تھا میں نے بے ہوش افراد کی تلاشی لی ایک کے پاس ریوالور نکلا تھا میں نے دورنگا کے کان میں سرگوش کی مجھے کنٹرول روم تک لے چلو ورنہ یہیں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اس نے اسبات میں سریلایا اس طوران میں جیوریل اکل مندی کا مظاہرہ کرتی ہو اپنی مفروضہ گرفتاری پر شور مچا رہا تھا میں نے جیوریل کو اس جگہ رکنے کا اشارہ کیا اور نورنگا کی کمر سے ریوالور ٹکا کر اسے باہر لیا تاتاری میں میں نے آہستہ سے کہا ایسی جگہ سے چلنا جہاں کیمرہ نہ ہو ورنہ یاد رکھوں سب سے پہلے تم مروکے آقا کے وفادار کتے میں کوئی حرکت نہیں کروں گا پلیز مجھے مت مارنا کنٹرول روم کہاں ہے چمنازیہ محل کے اوپر جہاں مقابلے ہوتے ہیں اور جیوریل کو گرفتار کر کے کہاں لے جاتے کنٹرول روم کے نیچے لوگوں کو قید رکھنے کی جگہ ہے جیوریل کو بھی وہیں رکھا جاتا ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کھلی فضاء میں آگئے دوپیر کا وقت تھا لیکن فضاء سرمائی پادلوں سے ٹھکی تھی اور خنکی بڑھ گئی تھی کنٹرول روم اور اس کے آس پاس کتنے محافظ ہوتے ہیں تین دو کنٹرول روم میں ہوتے ہیں اور ایک باہر اس نے جواب دیا اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں چلتا بجم نازیم تک آیا خال کے باہر طرف سے سیڑھیوں اوپر جا رہی تھی کنٹرول روم وہیں تھا سیڑھیوں کے پاس ایک مسلح شخص ٹیل رہا تھا ہم درختوں کی آر میں تھے میں نے ایک تنے کے پیچھے ہوتے ہو نورنگا سے کہا صاحب نے آ کر اسے بولاؤ قبردار اگر فوت ہونے کا ارادہ نہ ہو تو اسے کسی قسم کا اشارہ مت کرنا ٹھیک ہے اس نے تھوک نگل کر کہا پھر درخت کے اکب سے نکل کر مسلح شخص کو آواز دی اسے بولایا نورنگا محل کے ملازم میں نمائیہ حیثیت رکتہ تھا اس لئے مسلح شخص اس کے بولاوے پر لپک کر آیا جیسے ہی اترخت کے تنے کے پاس سے گزرا میں نے ریوالور کا دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا وہ کرا کر گرا اور دوسری زر پر ساکت ہو گیا اس کے رائیفل نورنگا کے پاؤں میں جا گئی تھی مگر وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ اس نے رائیفل اٹھانے کی کوشش تک نہیں کی میں نے اس کی رائیفل بھی اٹھا لی اور اس کے پاس ایک فاضل کلپ پہ لے لیا اب کنٹرول روم کی طرف چلو ایسے ہی تعاون کرتے رہو گے تو زندہ رہو گے اس بار میں اسے یو چپک کر چل رہا تھا کہ اس کے اور میرے درمیان رائیفل شپی رہے گارڈ کو میں نے دو درختوں کے درمیان اس طرح ڈال دیا تھا کہ وہ آسانی سے نظر نہ سکے سیڑھیا چڑھ کر ہم ایک شیشے کے دروازے کے سامنے پہنچے چاہاں دو افراد وردیوں میں کوئی درجن سے زیادہ سکرینوں کے سامنے بیٹھے تھے دروازہ کھلنے پر گھنٹی پجیت انہوں نے چونک کر دیکھا درنگا کی صورت انہیں مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی مگر جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی وہ تیزی سے اٹھے ان کے ہاتھ ہول سٹو میں ریوالور کی طرف گئے تھے مگر میں نے زیادہ تیزی دکھائی ایک کے بازو پر گولی لگی اور دوسرے کے پیٹ میں دونوں گرکے ریوالور کی آواز زیادہ نہیں تھی اور کمری کی ساکھ سے لگ رہا تھا کہ یہ ساؤنڈ پروف تھا مجھے امید تھی آواز باہر کسی کے کانوں تک نہیں گئی ہوگی نرنگا کی گھگی بن گئی تھی اور وہ انگریزی پھول کر اپنے مادرز زبان پر اترایا تھا میں نے دونوں نگرانوں کے سروں پر ضرب لگا کر انہیں بے ہوش کر دیا ان کی طرف سے اتمنان کر کے میں نرنگا کو واپسی کا حکم دیا اب بھی وقت ہے مجھے باہر جانے کا کچھ محفوظ راستہ بتا تو سب سے محفوظ راستہ یہی ہے کہ آپ مین گیٹ سے کار دکھا کر گزر چھاؤ ابھی تک دوسروں کو علم نہیں ہے کہ جیوریل کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا ہے یہ یقینہ کام کے بعد لیکن جیوریل کا پاس اسے کسی پاس کی ضرورت نہیں ہے پاس تو یہاں آنے والے اجنبیوں کو دیا جاتا ہے اب واپس چلو میں نے دونوں افراد کے ریوالوروں پر قبضہ کر لیا دورنگا میرے ساتھ یوں مہمان خانی کی طرف آیا جیسے بکری کا سائی کے ہمراہ زبقانے میں آتی ہے اپنے سویٹ میں داخل ہوتے ہی میں نے اس کے سر پر بھی دستہ بجا کر اسے اس کے ساتھ یوں کے پاس لٹا دیا جیوریل نے میری طرف دیکھا میں نے اسے ہونٹو پر انگلی رکھ کر چھپ رہنے کو کہا ممکنے کنٹرول ڈھوم کے علاوہ بھی ہماری آواز کہیں اور سنی جا رہی ہو میں نے اسے ریوالور دیا اور رائیفل وہیں پھینکنے کا اشارہ کیا اس کے ساتھ محل سے بحفاظت نکلنا ذرا مشکل ہو سکتا تھا اگر مین گیٹ کے محافظ مشکوک ہو کر روک لیتے تو ہم دشواری میں پڑھ جاتے باہر آتے جیوریل نے پوچھا کیا اراد ہے ماسٹر فیل وقت یہاں سے نکلنا ہے ڈیوگ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر لیا اور میرا نام یوسف ہے ماسٹر نہیں اس نے داند نکالے چلو یہی سہی لیکن پھر میں برادر کہوں گا میں نے ایک ریوالور اور فالتو راؤنڈز اس کے حوالے کیے اور باقی دو اپنے پاس رکھے داتی طور پر مجھے بھی ریوالور اس لحاظ سے اچھے لگتے ہیں کہ انہیں ری روڈ کرنا آسان ہوتا ہے کولیاں ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا سرہ جلدی کرو ہم موٹر سائیکلیں لے کر نکلیں گے ایسا نہ ہو ڈیوگ بہتاب ہو کر کسی کو پر تال کے لیے بھی اس تھی میں نے قدم اٹھاتے ہوئے کا سرہ سی دیر میں ہم شڑ کے پاس تھے پانیسو درجن کے قریب موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں چورگل نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور ایک اکر کے موٹر سائیکلوں کے ٹائروں میں چاکو کھوپنے لگا یہ چاکو اس نے سویٹ سے اٹھایا تھا پلتراشنے کی کام آتا تھا چار موٹر سائیکلوں کے سولہ ٹائر اس نے صرف تو منٹ میں ناکارہ کر دیئے اب کم سے کم کوئی ان پر ہمارے تحاکم میں نہیں آئے گا ہم صاف نکلتے چلے کے ڈیوک سے غلطی ہوئی تھی اگر اس نے جیوریل کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا تو اسے سارے محلوالوں کو اس سے متلہ کر دینا چاہیے تھا سرہ دور جا کر میں نے موٹر سائیکل روکتی یا جزیرے پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم ڈیوک کے مسلح افراد کا بہتر طور سے مقابلہ کر سکیں اب میرے پیچھے آؤ برادر اس نے موٹر سائیکل آگے بڑھاتی اس نے جنگل کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا تھا وہ اس کے پیچھے تھا اس نے کچھ دور جا کر سڑک چھوڑ کر کچھا راستہ اختیار کیا ایک جگہ جہاں سے اوپر کی طرف تھلانچ جا رہی تھی یہاں سے پیدل چلنا ہوگا دیکھو برادر یہ جزیرہ شکل سے پون مربع کا ہے اور تقریباً سو افراد اگر ہمیں کھنگال نہ شروع کریں تو زیادہ سے زیادہ دس بارہ گھنٹے میں تلاش کر لیں گے وہ رکھ گیا تب آپ کیا چاہتے یہاں سے فرار ہونا ہم زیادہ سے زیادہ ایک دن چھپ سکتے ہیں فرار تو مشکل ہے وہ سوچ کر بولا ڈاک پر صرف وہی جا سکتا ہے جس کے پاس پرمیشن ہو باکہ حفاظت بھی زیادہ کی جاتی ہے تب بھی فرار تو ہونا ہے میں نے کہا ورنہ مارے جائیں گے اب بھی وقت ہے برادر تم اپنی جان بچا سکتے ہو پیسہ سوچنے پر بھی مرنے کو ترجیح دوں گا اوپر چلو میں نے اسے تکیلا سراسی دیر میں ہم ایک بلند جگہ پر تھے یہاں سے محل کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی تکتہ انہیں ابھی تک ہمارے فرار کا علم نہیں ہوا ایک منٹ رکھو اس نے کہا اور بندروں کی پھروتی سے ایک بلند درک پر چڑ گیا اس نے اوپر سے کمنٹری شروع کر تھی محل کا مین گیٹ کھل رہا ہے وہ دوک جیپ اور موٹر سائیکل اوپر نکل رہے ہیں کتے بھی ہیں مارے گئے ان کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا میں کراہا جیوریل اوپر سے کودا او میرے ساتھ اس نے کہا اور میرا ہاتھ دام کر توڑنے لگا ہم بہت تیزی سے فصیل کی طرف چاہ رہے تھے ایک لمے کو مجھے چوبا ہوا کہ جیوریل کھتے ماغ اُلٹ گیا ہے اور وہ خودکشی کرنے چاہ رہا ہے مگر کتوں کے بھونکرے کی آواز آتے میں اس کا مقصد چاند کر تیوالور نکال چکا تھا پہلے کتوں کو سنبھالنا ہوگا یا ان کے محافظوں کو پہلے کتوں کو سنبھالو وہ آگے ہوں کے میں نے کہا ایک جھاڑی کے عقب سے کتے لپکتے نظر آئے ان کی تعداد چھے تھی یہ بلڈ آنڈ سے نسل کے خطرناک کتے تھے جو میلوں دور سے اپنی شکار کی بور سونگ لیتے ہیں میں اور جیوریل جھاڑیوں سے پیچھے ہٹ کر دو موٹے تنے والے درخت کی یار میں ہو گئے جھاڑیوں سے کتے آچانک ہن نکلے تھے اگر ہم انجان ہوتے تو شاید بخلا جاتے بگر ہم نے دائیں بائیں کے حساب سے کتوں کو گولیاں مارنا شروع کرتی میں نے تین گولیوں میں تین کھتے مار دئیے اور اتنے ہی گولیوں سے جیوریل نے باقی تین کتوں کا کام تمام کر دیا تھا وہ درناک آوازیں نکالتے ہوئے ختم ہو گئے تھے اس کے ساتھ ہی جھاڑیوں کی دوسری طرف سے تین چار خودکار رائفلیں گولیاں برسانے لگی تھی اگر ہم تنوں کی آڑ میں نہ ہوتے تو مارے جاتے ہم نے دوبارہ ریوالور لوڈ کر لیے گارڈز جیسے اپنے میگزینز کالی کرنے پر تلکے تھے جب ان کے میگزینز ختم ہوئے تو وہ چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو کمارے بارے میں بتانے لگے ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جھاڑیوں میں کھستے میں نے چلنا میں انتظار کیا اور جیوریل کو بھاگنے کا اشارہ کیا وہ دبے کتمو بھاگا اور چند گز آگے جا کر ایک تنے کی آڑ میں ہو گیا اس کے اکم میں میں بھی اسی طرح پیچھے ہٹا ذرا سی دیر میں ہم خاصی دور نکل گئے تھے جیوریل کے حاضر دماغی کی وجہ سے ہم کتوں کے خطر سے نجات حاصل کر چکے تھے جو بزاتے خود تو اتنے خطرناک نہیں تھے مگر جزیرے پر وہ ہماری نشان نہیں بہ آسانی کر سکتے تھے ڈیوی کے پاس تلاش کرنے والے بس یہی کتے تھے میں نے ایک جگہ رکھ کر پوچھا ڈیوی کو کتوں سے صرف شیکار کی حد تک دلچسپی ہے اس نے ہاپتے ہوئے کہا اس کے پاس فیلحال یہی چھے کتے تھے اس نے اور بھی منگوائے لیکن وہ سمندری آب و ہوا برداشت نہیں کر سکے ہمیں اس طرح اندہ دن نہیں بھاگنا چاہیے میں نے سوچ کر کہا سب سے پہلے تو ہمیں بخبر ہونا چاہیے کہ ڈیوی کے آدمی کہاں ہیں جیوریل نے ذرا غور کیا وہ ہمیں تین طرف سے گھیرنے کی کوشش کریں گے چوتی طرف ایٹمی بجلی گھر ہے تین طرف میں سے وستی حصہ زیادہ مشکل ہے پاگھنی جھاڑیاں ہیں مشرقی اور مغربی طرف سے نسبتاً آسان ہے کمہ وست کی طرف جانا چاہیے میں نے نفیہ میں سریلایا اس طرف جھاڑیاں ہیں اور انہوں نے ہمیں تلاش کرنے کی بجائے برسٹ مارنے شروع کر دیئے تو ہم کس طرح بچیں گے یہ بتاؤ گے کہ کلے کی فصیل کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے چاہاں چھپا جا سکے اس نے سوچا مشکل ہے ہم اس ملند حصے کی دوسری طرف اترنا پڑے گا اس طرف ڈھلان خطرناک ہے لیکن اس راستے سے ہم محل کے این نیچے جا نکلیں گے اور وہاں پر موجود کھنے درخت ہمیں چھپا سکتے ہیں تو پھر بس وہیں چلو میں نے فیصلہ کون لیازے میں کہا جزیرے پر کئی اونچی چیکیں تھی سب سے اونچی جگہ پر محل تھا جزیرے کی باقی سطح سے کوئی ڈیڑھ سو فٹ بھلند تھا اس کے بعد دوسری بھلند سطح یہ ڈھلان تھی جس پر ہم چڑ رہے تھے یہ بتدریج مغرب کی طرف بھلند ہوتی جا رہی تھی اس کا کنارہ طویل اور کٹا ہوا تھا اور دوسری طرف کی ڈھلان بہت خطرناک تھی اسے اترنے کے لیے ازہد احتیاط کی ضرورت تھی ذرا سی بے احتیاطی سے پاؤں پھسلتا آدمی سیدھا سمندر کے اوپر چٹانوں پر جا کر تھا پانین چٹانوں کے ذرمان شور مچا رہا تھا خمائستہ آہستہ ڈھلان سے جنوب کی طرف چا رہے تھے اچانک جیوریل کا پاؤں پھسلا میں لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا پرنا وہ نیچے جا کر تھا شکریہ برادر وہ مسکر آیا اس طرف جانے کی خاص وجہ اس طرف سے امحل میں کھسنے کا راستہ تراش کریں گے اس کا موں کھل کے امحل میں کھسنے کا راستہ میں نے ایک جگہ پاؤں جمعائے ہاں پاؤں جائے بغیر ہمارا کام نہیں بنے گا پرادر تب تو ہمیں وہاں سے فرار نہیں ہونا چاہیے خواہ لیکن اکل باہر آ کر آئی ہمیں ڈیوی کوئی ارغمال بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی اسے سارے بند راستے خود با خود کھل جاتے جیوریل اچھل پڑا تھا واقعی یہ سامنے کی بات تھی پھلا جزیرے پر نکل کر ہم کیا کر سکتے یہاں سے محل کا وہ حصہ نظر آ رہا تھا جہاں سب سے اوپر کے حصے میں وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں مجھے ہوش آیا تھا اس کمرے کی کھڑکی سے میں نے یہی ڈھلان دیکھی تھی جس پر ہم سفر کر رہے تھے اس کے اوپری حصے میں اونچے درخت اور نیچلے حصے میں کھنی قضا رسیدہ چھاڑیاں تھی قریب سے دیکھنے پر پتا چلا کہ جھاڑیاں قضا رسیدہ نہیں ہیں بلکہ ان پر گچھوں کی صورت میں سفیدی مائل سرمئی پھول آتے تھے جن کی وجہ سے جھاڑیاں برنگ سی نظر آتی تھی ان پھولوں سے کنوکی مہک اٹھ رہی تھی ایک بار میں نے محل کی طرف دیکھا اس کی تہہ در تہہ دھالان پر وہی ایک کمرہ نظر آ رہا تھا اگر کوئی اس کی کھڑکی سے جھانکتا تو ہمیں بہ آسانی دیکھ سکتا تھا لیکن اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم جزیرے کے اندرلی حصے میں چھپنے کے بجائے محل کی طرف آ رہی ہوں گی پینجوریل سے پوچھا اس جزیرے میں سیکیورٹی کارز کی تعداد کیا ہوگی زیادہ نہیں ہیں شاید پچاس کے قریب ہوں گے بیس افراد ایٹمی بجلی گھر کے سیکیورٹی کرتے ہیں پندرہ افراد ڈڈاگ پر ہوتے ہیں اور اتنے ہی محل میں ہوتے ہیں ظاہر ہے ڈیوک سارے کے سارے ہماری تلاش میں نہیں لگا سکتا میں نے کہا لیکن ایک بات یقینی ہے محل کے سارے سیکیورٹی والے اس وقت ہماری تلاش میں ہوں گے چیوریل امانی کے نظروں سے میری طرف دیکھا یعنی اگر ہم محل میں داکھل ہو جائیں تو ہمیں خاص مضامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہم محل کے این نیچے تھے اس طرف ڈھلان اتنی ترچی اور خطرناک تھی کہ اس طرف کسی کے آنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اس وجہ سے محل کی جانب اس طرف کوئی دروازہ بھی نہیں نکالا گیا تھا تھلان سے کوئی تیز فٹ کی بلندی پر محل کی ایک دیوار تھی نہ جانے اس طرف بالکونیاں کیوں نہیں نکالے گئی تھی اس طرف صرف دیوار تھی یا چھجے جن کے تلے اگر کھڑکیاں تھی تو اس جگہ سے نظر نہیں آ رہی تھی چیوریل نے اوپر دیکھا پرادر اس طرف سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے راستہ ضرور ہوگا بس اسے تلاش کرنا ہے میں نے جواب دیا میں مغرب کی طرف جاتی تھلان کی طرف دیکھ رہا تھا اس طرف تھلان بے پناہ ترچی تھی لیکن اس طرف دیوار بھی محض دس بارہ فٹ اونچی تھی چیوریل نے میرا ارادہ بھاپ لیا تھا یہ بہت مشکل ہے ناممکن نہیں ہے میں نے مغرب کی طرف جاتے ہوئے سورج کی طرف دیکھا دس پندرہ منٹ میں سورج ٹوب جاتا اور مشکل سے نیس کھنٹے بعد اندھیرہ چھا جاتا ہمیں جو کرنا ہے تاریخی چھانے سے پہلے کرنا ہے میرا خیال ہے تاریخی کا انتظار کرنا چاہیے تاریخی ہوتے ہی تلاش کرنے والے سیکیورٹی گارڈ کو واپس بولا دیا جائے گا اور پھر ہمارے لیمحال میں داکھی لونے کا موقع کم ہو جائے گا ایک منٹ پہلے میں جاتا ہوں اگر کوئی چانس ہوا تو میں تمہیں بھی بولا دوں گا میں نے ریوالور اور فازل گولیاں چیوریل کے حوالے کر دیں کیونکہ ان کے گر جانے کا خطرہ تھا مجھے چاروں ہاتھ پیروں سے کام لینا تھا میں ڈھلان سے چپ کر اس طرف بڑھنے لکا یا محل کی دیوار دائرے میں کھوم رہی تھی سر آگے جا کر ڈھلان خطرناک ہو گئی تھی اب بالکل نیچے چٹانے تھیں جن پر گرنے کا مطلب اپنی ہڈی پسلی ایک کروا لینا تھا میں ڈھلان سے چپکلی کی طرح چمٹ کر آگے چاہ رہا تھا جیوریل نے اکب سے آواز دی برادر احتیاط سے دیوار کا ہی صرف طرف تن نزدیک آ رہا تھا یا سے پہلی دیوار کا چجہ کوئی بیس فٹ اونچا تھا جب اس طرف کھڑکی نہیں تھی تو پلا وجہ تین چار چجہ نکالنے کی کیا ضرورت تھی بہرحال ممکن تھا اس کا مقصد تعمیراتی حسن پیدا کرنا ہو یا اس طرف سے کسی کا اوپر کی طرف جانا مزید مشکل بنانا چجہ ترچے اور کھپریل کے بنے تھے ان پر چڑھنا نممکن حد تک دشوار نظر آ رہا تھا بہرحال مجھے کسی اور راستے کی تلاش تھی میں بتدریج گھومتی ڈھلان پر آگے جا رہا تھا سوری غروب ہونے ہی والا تھا اور جیوریل میری نظر سے اوجل ہو گیا تھا یہ ڈھلان تین درجے سے زیادہ تھی میں نے سر اٹھا کر دیکھا دیوار صرف دس فٹ اوپر سے شروع ہو رہی تھی لیکن بدستور ناقابل سر تھی مجھ مزید آگے جانا تھا یہاں سے ہم ممکن طور پر محل میں تاخل ہو سکتے تھے اس جگہ فصیل کی تعمیر میں ترچے پتھر استعمال ہوئے تھے اور فصیل بھی ترچی تھی اگرچہ اس پر چڑھنا بہت خطرناک تھا لیکن نممکن نہیں تھا میں نے ذرا غور کیا اور واپس آنے لگا جیسے جیوریل نظر آیا میں نے اسے اشارے سے آنے کو کہا اسے تینوں ریوالور اور گولیاں اپنی کمیز تھلے بنیان میں ٹال لیں اور میری طرف آنے لگا اسے آتے دیکھ کر میں پھر سے آگے جانے لگا توری جگہ روپ ہو چکا تھا اور روشنی تیزی سے ماتھوم ہو رہی تھی ہمیں تاریکی جانے سے پہلے ہی فصیل عبور کر کے محل میں پہنچانا چاہئے تھا پر نہ سکے اٹھی والے واپس آ جاتے چار فٹ کی ڈھلان کے بعد فصیل تھی اور اسے نیچے کوئی سو فٹ شور مچا تھے سمندر پر چٹانے تھی اور نیچے گرنے کے بعد بچنے کا مطلب فوت ہونا تھا میں آہستہ آہستہ اوپر فصیل تک پہنچا پتھر اوبرے تھے اور فصیل بھی کسی قدر ترچی تھی پھر بھی اس پر چڑھنا آسان کام نہیں تھا میں جیوریل کا انتظار کرنے لگا وہ مجھے سہارہ دیتا تو میں آسانی سے اوپر چڑھ سکتا تھا جیوریل چند منٹ بعد آ گیا تھا محل کی روشنی اجل اٹھی تھی فصیل پر بھی وقفے وقفے سے بلب روشن ہونے لگے تھے مجھے کسی قدر مایوسی ہوئی اتنی روشنی میں کوئی بھی ہمیں بہت آسانی دیکھ سکتا تھا جیوریل مجھے اوپر چانے میں مدد تو اس نے اوپر دیکھا اتنی روشنی میں اندر سے دیکھ لی جانے کا امکان ہے خواہ لیکن چانس تو لینا ہے ہم یا نہیں رکھ سکتے جیوریل نے دو مناسب جگہوں پر اپنے پاؤں چمائے اور ہاتھوں سے دیوار کی جڑوں میں اوپرے ہوئے پتھروں کو پکڑ لیا میں اس کی شانے پر پاؤں رکھا اور خود کو اوپر اٹھاتے ہوئے اوپرے پتھروں پر ہاتھ چمائے ابھی بھی دیوار کا سرہ میرے ہاتھ سے دو فٹ اوپر تھا جیوریل آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا میں فصیل کے نزدیک کھوتا جا رہا تھا حتیٰ کہ میرے ہاتھ فصیل کے کنارے پر جم گئے میں ایک پتھر پر پاؤں چماتے ہوئے خود کو اوپر کیا فصیل اوپر سے دو فٹ سے زیادہ چھوڑی تھی میں اوپر چڑھتے ہی لیٹ گیا یہ اکمی باغ کا ایک حصہ تھا فصیل کے ساتھ چند پہلے ہوئے انکھنے درکھ تھے جو خوبصورتی کے لحاظ سے تو ٹھیک تھے لیکن حفاظتی نکتہ نظر سے درست نہیں تھے ان کی وجہ سے نہ صرف فصیل اندر والوں کی نظر سے اوجل تھی بلکہ کوئی بھی ان درختوں کے سہارے اندر سے فصیل پر چڑھ سکتا تھا بلکہ اندر اتر بھی سکتا تھا واحد خطرہ محل کے اس طرح والے حصے کی کرکیوں اور ایک عدد بھالکونی سے تھا وہاں سے کوئی بھی بہ آسانی مجھے دیکھ سکتا تھا میں نے نیچے جھانکا چیوریل اوپر آو میں نے ہاتھ میں نیچے کیا اس نے اچھک کر ہاتھ تھام لیا اور پتروں پر پیر چماتا اوپر آ گیا اس سے زیادہ مشکل نہیں پیش آئی تھی میں نے سرک کر اس کے لیے جگہ بنائی پر آدھر اب اس سے پہلے کہ کسی کے نظر پڑے نیچے اتر جاؤ اس نے سرگوشی کی سرہ سبر کرو ہم نہیں جانتے کہ ان درکتوں تلے کوئی ہے یا نہیں میں نے جوابی سرگوشی کی اس جگہ کو یوں ہی چھوڑ دینا مجھے معنی کیسے لک رہا ہے اس طرف کوئی نہیں ہوتا ہے جیوریل نے بتایا اسے محفوظ سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے مجھے ریوالور تو میں نے کہا جیوریل نے دو عدد ریوالور گولیاں میرے حوالے کی لیکن یاد رہی کہ شد ضرورت کے بغیر فائر نہیں کرنا اب مجھے بتاؤ کہ ڈیوی کس وقت کہاں ہوگا اس قسم کے حالات میں ڈیوی کا اپنے سوئیٹ سے متصل آفس میں منتقل ہو جاتا ہے وہی سے ساری صورتحال پر نظر رکھتا ہے تمہیں کیمرو کی پوزیشن بتا ہے کسی حد تک ڈیوی کا اپنے دفتر میں کیمرو سے حاصل شدہ مووی دیکھ سکتا ہے اس نے ساری علاہ دیکھ سکتا ہے میری نظر درختوں تلے کسی امکانی حرکت کی کھوج میں تھی مگر وہاں مکمل سکوت تھا میں نے نزدیکی شاک کی طرف دیکھا وہ فصیل سے محض دو فٹ کے فاصلے پر تھی میں نے ایک پاؤں اس پر ٹکایا اور کھوم کر اسے اوپر چانے والی شاک تھام دی دونوں لگ چکدار شاکے تھی میرا بوجھ مجھ ترکہ طور پر برداشت کر لیا جب تک میں درخت سے اترتا چیوریل ایک اور درخت کے سارے نیچے اتر چکا تھا اس نے ایک بھی حصے میں برامدے کی ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا ہم اس دروازے کے سارے برائے راز ڈیوک کے دفتر تک جا سکتے ہیں لیکن اس کا تعلیٰ بند ہوتا ہے اس سیلیکٹانیک لا کو صرف ڈیوک کھول سکتا ہے اس کا کوڑ اس کے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے راستہ تو بہت ہے لیکن سب پر کسی نہ کسی سے تکراؤ کا امکان ہو کا ہم زبردستی کیے بغیر اندر نہیں جا سکتے اس میں گارڈ اس طرف آتا نظر آیا اور ہم تنوں سے چپک گئے چیوریل اسے قابو کرنا ہے میں نے سرگوشی کی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں جیوریل نے اپنا ریوالور نکال کر خالی کیا گارڈ اس طرف آ رہا تھا جیسے ہی وہ درختوں کے پاس آیا جیوریل نے ریوالور پھینک کر دیوار پر دے مارا کھٹا کی آواز نے گارڈ کو چونکا دیا تھا میں نے اپنی رائیفل شاہ نے ستاری اور مہتات انداز میں فصیل کی طرف بڑھا جیسے ہی وہ جیوریل کے پاس سے گزرا اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کردن دبوچتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس سے رائیفل چھین کر میری طرف اچھال دی کارڈ نے ریوالور نکالنے کی کوشش کی لیکن جیوریل نے اس کا سردرخت کے تنے سے ٹکرایا تیسری بار ٹکرانے پر وہ ہوش و حواز سے بیکانہ ہو چکا تھا اس کی وردی اتارو میں نے اپنی کمیس اتارتے ہوئے کہا جیوریل نے اس کے وردی اتار کر مجھے دی میں نے وہ پہن لی اور اپنے کپڑے جیوریل کو دیئے انسے سے درخت کے اوپر بانتو جیوریل اوپر چڑھا اور میں نے اسے بے ہوش کارڈ اٹھا کر دیا ٹائفل اپنے چانے پر لٹکائی اور پی کیپ ممکنہ حد تک چیرے پر چھکاتے ہوئے میں محل کی طرف چل دیا میرا مقصر راؤنڈ لگا کر حالات کا جائزہ لینا تھا اس طرف یعنی محل کے سامنے والے حصے میں بے پناہ روشنی تھی مگر کوئی سیکیورٹی گارڈ نظر نہیں آ رہا تھا البتہ مجھے ایک ملازم دکھائی دیا جو اندر سے نکل کر اجلت میں مین گیٹ کی طرف چاہ رہا تھا میں نے اسے آواز دی اور خود ایک درخت تلے کھڑا ہو گیا ملازم نے میری طرف دیکھا اور بادل نخواست آیا کیا ہے ماشٹر نے مجھے مین گیٹ پر بھیجا ہے میں نے ریوالور نکال کر اس کے پیٹ سے لگا دیا میں وہ ہی ہوں جس کی تلاش کی جا رہی گئے میرے ساتھ چلو ورنہ یہیں کھولی مار دوں گا وہ حقہ بکہ رہ گیا تھا یہ ملازم پیرو رنگا کی طرح ایشیائی تھا میں چلتا ہوں شاباش مجھ سے چار فٹ آگے چلتے رو لیکن بھاگنے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی آواز نکالنا پر نہ کسی کے آنے سے پہلے مر چکے ہوکے